موسیقی سنسنی خیز کچھ معلومات ہیں کچھ بیگز ہیں جو وہاں پہنچ رہے ہیں کچھ بیگز ہیں جو باہر آ رہے ہیں کچھ بیگز ہیں جو اندر جا رہے ہیں وہ کال کوٹری اور اسے اپنی بیرک میں شفٹ کرنے سے پہلے ایک اور بیرک میں کیوں رکھا گیا کیا وہاں پر اسے کچھ سوال و جواب ہونے ہیں آخر ایسی کیا وجہ ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ مس نہ کیجئے گا آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو مختصرا بتا دو کہ جو بیل کی ایک سماعت ہوئی تھی اس کو زمانت دینے کے حوالے سے اس میں ایکچلی ہوا کیا ہے اور کیوں نہیں اس کو زمانت مل سکی ایک تو بڑا ریلیف میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شاروک کو بڑا ریلیف یہ ملا کہ جو ان سے بھی بار بار ڈیمانڈ کری تھی کہ ابھی ہماری ہی کسٹڈی میں دیں ہماری ہی کسٹڈی میں دیں تو عدالت نے کہا کہ اب اس کی زورت نہیں آپ کے پاس ٹائم تھا آپ ملزمان کو ملزمان کو آپس میں بٹھا کر جو بھی کانورسیشن کرنی کرانی تھی آپ کر لیتے اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا اب ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا جس کے اگلے ہی روز زمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا دیٹ وز فرائیڈے فرائیڈے کو جب یہ زمانت کی درخواست بھیجی جاتی ہے تو یہ بھیجی جاتی ہے ممبائی کورٹ میں ممبائی کورٹ میں جب اس کی پوری سماعت ہوتی ہے جہاں پر یہ بھی وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے 23 سال کا ہے نوجوان ہے ان کو چانس ملنا چاہیے پھر اس نے ش دیان کہتا ہے کہ میں 23 سال کا ہوں اور میری کوئی گزشتہ اسی ہسٹری نہیں ہے کوئی اس حوالے سے مجرمانہ ایکٹیوٹیز کے حوالے سے اور میں ایک رسپیکٹبل فیملی سے ہوں میں یہی پر رہتا ہوں یہی کا میرا پاسپورٹ ہے اور میری روٹس یہی پر ہیں اور میں کہیں بھاگنے والا نہیں ہوں اور اس کے علاوہ میں کوئی ٹیمپرنگ بھی ایویڈنس میں نہیں کروں گا میرے الیکٹرونک ایویڈنس بھی آپ لوگ کے پاس ہیں اور تمام ایکیوزڈ بھی آپ کے پاس ہی ہیں تو مجھے اس بنا پر زم بانت مل جانی چاہیے اور اس کے علاوہ جو اکیل صاحب نے ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس سے ملا صرف یہ کہ یہ ایک وی بی آئی پی پرسن ہے سٹار کیڈ ہے اس ورہ سے اسے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس پر بہت زیادہ پریشر ہے اس کیس کی اوپر اینیویز جب یہ پوری سماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد مومبائی کوٹ جو ہے وہ اس معاملے کے حوالے سے کہتی ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے بیل کا جو معاملہ ہے یہ سیشن کوٹ سنے گی اس کے یہ معاملہ لٹ لگ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ویکنڈ جو ہے شارک کے بیٹے کو جیل میں گزارنا پڑے گا کیونکہ ساترڈے کو سیشن کوٹ جو ہے وہ آف چھٹی اس ورہ سے اب یہ معاملہ جو ہے دو دن آگے چلا گیا اور ویکنڈ کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ سنا جائے گا اس ورہ سے ویکنڈ پہ تو یہاں پہ رہنا ہی پڑے گا لیکن آلیڈی چودہ دن کے جیل بھیج دیا گیا اگر یہ زمانت نہیں ملتی اس کو تو چودہ دن کا تو جیل ریمانڈ ان کا پکا ہے ہی اب اس جیل ری زمانت کی درخواست جو ہے عدالت میں سنی جاری تھی یہ دونوں عدالت نہیں پہنچے اس پر سوالات بھی ہوئے کہ کیوں نہیں پہنچے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے وکیل نے ان کو منع کیا کہ وہ نہ وہاں پر آئیں دوسرا اس کے علاوہ جو وہاں پر اتنا میڈیا اور سب کچھ ہونا تھا جس کی وجہ سے عدالتیں بھی ایوائٹ کرتی ہیں کہ اس طرح کی پرسنالٹیز جو ہے وہ پھر عدالت میں نہ ہی آئے اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کو کہاں پر نہیں پہنچے پھر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی کہ شاروک اپنے بیٹے سے گلے مل کر رویا ہے تو یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ فیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میمکری اور یہ چیزیں کرنے کا بڑا رواج ہے اداکاری کا تو کچھ لوگوں نے جو ملتی جلتی شکلیں ہیں کچھ اس طرح کی گلے لگ کے رونے اور یہ وہ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ شاروک کی فون پر وہ گفتگوئی ہے اپنے بیٹے سے جس میں بیٹا جو ہے آریان کاف دیا جائے گا انسی بی کی جب وہ کسٹڈی میں تھا کہ وہی کھانا کھائے گا جو وہاں پر انسی بی کے میسے دیا جاتا ہے تو یہ سب باتیں تو ہو گئی اب ذرا آ جاتے ہیں جیل کے اندر سے جیلر نے پوری کہانی سنائی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب ایک تو کچھ تصاویر بہت وائرل ہو رہی تھی کہ شاروک خان کا جو سٹاف ہے وہ بڑے بڑے بیگز لے کر جیل پہنچ رہا تھا ان بیگز کے اندر کہا یہ جا رہا تھا کہ شاروک کے بیٹے کہ ضروری سازو سامان ہیں کپڑے ہیں جوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو اس کو چاہیے ہو سکتے ہیں لکجری آئیٹمز یہ سب کچھ لے کر وہ عملہ تو وہاں پہنچا اور اس کے بعد پھر تصویروں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ انہی چیزوں کے ساتھ وہ واپس جاتا دکھائی دیا گیا یہ پتہ لگا ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو ہے جیلر اور انتظامی نے واپس بھیج دی ہیں کہ جب تک عدالت کے آرڈرز نہیں ہوں گے گھر کا سامان اس کو نہیں مل سکتا ہے اس کے بعد اب جیل کے اند شارک کے بیٹی کی روٹین کیا ہے زیادہ وہ سنے ہو کیا رہا ہے جناب کے اس کو سب سے پہلے تو ایک بیرک میں رکھا گیا ہے اس کے ساتھ پانچ اور لوگ ہیں اور اس بیرک کا نمبر ہے بیرک نمبر ون ایک کوٹری ٹائپ بیرک ہے جہاں نہ کوئی روشنی نہ ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے جو معلومات ہیں اور ہوا تو ہے زیادہ سیوات انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا تو چاہیے ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ایک گھپ اندھیر ٹائپ کی کوٹری ہے پتہ نہیں یہ کال کوٹ ٹائپ بیرک ہے اب ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کووٹ کا تو نیگٹیو آیا ہے لیکن نیگٹیو آنے کے باوجود ان کو پانچ دن کے لیے تین سے پانچ دن کے لیے اس کوٹری میں رکھا جائے گا جو کہ سپیشل کوٹری ہے اور یہ فرسٹ فلور پر ہے جیل کی اور یہ جو جیل ہے اس میں پہلے فلور پر یہ کوٹری ہے اور یہ جیل ہے آرثر روڈ جیل آرثر روڈ جیل بیرک نمبر ون فرسٹ فلور یہ ہے جی ایڈریس شارو خان کے بیٹے کے اس وقت کا جو تازہ ترین ایڈری ہے اچھا اب اس کے بعد میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ کوٹری کے اندر ان کے ساتھ اس وقت معاملات کہیں جی شارو کے بیٹے کو صبح چھے بجے جگایا جائے گا سات بجے ناشتہ دیا جائے گا گیارہ بجے لنچ دیا جائے گا اور چھے بجے ڈینر دیا جائے گا اور یہ سکیجل کوئی شارو کے بیٹے کا نہیں ہے آریان خان کا نہیں ہے بلکہ یہ تمام آرثر روڈ جیل کے جو کہہ دی ہیں ان کا یہی ایک سکیجل ہے جس کو کہ اس کو بھی فالو کرنا ہے کیونکہ جیل انتظامیہ نے سختی سے بنا کر دیا ہے کہ کوئی بھی چیز شارو کے بیٹے تک نہیں پہنچے گی کیونکہ میڈیا کی نظریں اس وقت وہاں باہر مسلسل لگی ہیں کوئی چیز اندر جائے گی تو سب کو باتا لگ جائے گا اور ان سب کی نوکریاں جو ہیں مشکل میں پڑ جائیں گی بریکفرسٹ میں ان کو بتا جا رہا ہے کہ شیرہ پوہ کوئی ہوتا ہے اب آئرون اگزاکلی شیرہ پوہ ان کو دیا جائے گا جو کہ ان کا بریکفرسٹ کا ایک مین مینی ہوتا ہے جبکہ لنج اور ڈینر میں ان کو چپاتی سبزی دال اور رائس دیا جائے گا ایک عام انسان تو اس کھانے پر لاکہ لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گا لیکن پھر بھی جیل تو جیلی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات کیا ہے کہ شارو کے بیٹے کو ایک پلیٹ پکڑائیے اسے کہا گیا کہ یہ پلیٹ جو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو جس وقت تمہارا کھانا آئے گا تو تم نے اپنی پلیٹ نکال کر آگے کر دینی ہے جی ہاں اور یہی وہاں کا رول ہے کہ پلیٹ جو ہے قیدیوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور وہ پلیٹ جو ہے قیدی نکال کر سامنے لاتے ہیں جس وقت کہ کھانا ان کو سرف کیا جاتا ہے اس کے بعد جب تک کوٹ کے آرڈر نہ آئے تو انہیں گھر کا کھانا نہیں ملے گا تو یہ جناب ہیں جیل کے اندر سے کچھ معلومات اچھا جی اب آگے آ جاتے ہیں کچھ مزید انکشافات اس کیس میں جو ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو ضرور بتانے ہیں اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گوری کے گھر کے اندر سے خبریں لیگ ہونا شروع ہوگی اس وقت وہاں کے اندر کے معاملات کیا ہیں گو شارف نے بہت سے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ نہ آئے اس کے باوجود ان کے کچھ ایسے قریبی دوست ہیں جو ان کو ابھی بھی ملنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو ان معاملات میں سپورٹ کر رہے ہیں کرن جوہا خاص طور پر جن کے اپنے گھر کی ڈرگ پارٹیز بڑی مشہور ہیں ایسے میں گوری کے گھر کے اندر کی ایک پارٹی کے بارے میں ایک بڑی سنسنی خیز معلومات سامنے آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک اداکارہ ہے بھارتی اداکارہ شرمین چوپڑا شرمین چوپڑا جو ہے ان کو بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا گوری کے گھر میں پارٹی میں جانے کا اور اس نے کہا کہ میں نے جو وہاں پر معاملات دیکھے تو میں پریشان ہو گئی میں گھبرا گئی اور مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میں یہاں پر کئی اشاروں کو گوری کے گھر میں موجود وہ کہتی ہے کہ میں جب باتروم میں گئی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی اداکارہوں کی اداکاروں کی بیویاں وہاں پر ڈرگز کر رہی تھی اور اس حالت بھی تھی کہ وہ ناقابل بیان تا میں ڈر گئی میں گھبرا گئی یہ معذرت کے ساتھ میں ڈر گئی میں گھبرا گئی یہ مناظر دیکھ کر اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پھر پتہ لگا جب میں نے اپنے کچھ جاننے والوں سے بات کی تو پتہ لگا کہ شاروخ اور گوری کی پارٹیز تو مشہور ہیں اور یہاں پر بقاعدہ منشیات کو سف کیا جاتا ہے اور اگر اس طرح کی پارٹیز میں منشیات سف نہ کی جائے تو بڑا مانا جاتا ہے اس چیز کو یہ part and parcel of the parties ہے اور یہ tradition ہے اور پارٹیز کے اندر اور گوری کا میرا کو یاد بتایا تھا کہ کس طرح سے گزشتہ سال وہ پکڑی بھی گئی تھی اس کے بیک سے چرس نکلی پہ بڑے جلدی معاملے کو سنبھال لیا تھا شاروخ نے ورنہ چرس بھی اگر کچھ مقدار میں پکڑی جائے تو اس پر بھی چار سے چھ ماہ تو قید ہوتی ہے تو یہ سب کچھ معاملات ہیں اچھا اب آگے چلتے ہیں ریتک نے جس وقت ہمدردی کا اظہار کیا تو کنگنا رناوت کو یہ بہت برا لگا ریتک نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں اس کو ڈھارز دی شاروخ کے بیٹے کو تو پپو آریان کہہ کر جو کنگنا رناوت ہے اس نے مخاطب کیا اور اس نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے عمل کو خود جو ہے وہ بیئر کرنا پڑتا ہے اچھا یہ بات بھی اب ایک سائی پر رکھتے ہیں اب ذرا ایک اور بڑی خبر میں آپ کے ساتھ آخر میں جاتے جاتے شیئر کروں کیونکہ یہ جو شپ تھی اس پر بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایک بڑے بولی ووڈ کے اداکار کی بیٹی بھی تھی لیکن اسے سیف پیسج دیا گیا اس کے بارے میں نہ اس کا کوئی نام سامنے آیا نہ اسے سامنے لائیا گیا اسے حراست میں بھی نہیں لیا گیا لیکن اسے انویسٹیگیشن ہوگی لیکن اس کا نام جو ہے وہ سامنے نہیں لائے جا رہا اور اب آخری خبر سوری مازد کے زمینے کہ وہ آخری خبر ہے لیکن ایک خبر اس کیس میں رہ گیا وہ بھی آپ کو جاتے جاتے دیتی چلوں کہ بیسیکلی یہ تمام تر مدہ سامنے لانے والا شخص کون تھا وہ بھی سامنے آگیا ہے اور یہ شخص جو ہے منمن سنگ نامی جو کہہ لیجئے اسے شیز نوٹ ڈاٹ ویل نون لیکن وہ ایک موڈل ہے اور منمن کا ایک دوست تھا اور منمن جو ہے وہ بہت ایکسائٹڈ تھی کہ میں آریان خان کی پارٹی میں جا رہی ہوں تالیس سالہ خاتون تھی اور اس نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا اور اس کے دوست نے کسی اور سے ذکر کیا وہ کسی اور جو ہے وہ کون ہے وہ میں بتاتی ہوں یہ ہے بھپال کا رہائشی یادیو ہے اس کا نام اور یہ کہتا ہے کہ مجھے جب پتا لگا کہ ایک ایسی ریف پارٹی جو ہے یہ ہونے جا رہی ہے شپ پر تو میں نے اس کے بارے میں بتایا منیش کو اور منیش نے پھر آگے بتایا انسی بی کو اور انسی بی نے یہ چھاپا مارا اور یوں دوست نے ہی لنکا ڈھا دی وہ خاتون جو کہ بہت خوش تھی اور ایکسائٹڈ تھی کہ میں پتہ نہیں کسی بڑی پارٹی میں جا رہی ہوں اور اس نے ان سب کو وہ لے ڈوئی اور یہ ہیں ابھی تک کی تمام تر معلومات اس کیس کے حوالے سے مزید جو ڈیٹیلز ہوں گے اگر آپ ایکسیکٹ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے اپنا بہت کیا لکھئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ